اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کولیجز یونیورسٹریز میں واردین اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ عالی تعلیم حاصل کر سکیں اور پھر خواب غفرت میں سو جاتے ہیں کہ گویا ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ کبھی ان کی اولاد کو غلط کارنامہ سر انجام نہیں دے گی حالانکہ ان کا نکاہ بھی نہیں کروایا جاتا ان کی شادی بھی نہیں کروای جاتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی کھلی آزادی ملنے پر وہ ہر حد پار کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اصل میں ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہمیں اگر بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں اگر نفس کو بھوک لگتی نفس کو اگر پیاس لگتی ہے تو ہم اس کا انتظام کیوں نہیں کر پاتے ایک جسمانی ضرورت ہے اگر ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی اقتامات نہیں کرتے تو کیا ہم لوگ مجرم نہیں ہیں کیا اس سب چیز میں والدین برابر کے شریک نہیں ہیں ہرگز ہم نہیں کہتے کہ اس میں سٹوڈنٹس کی یا بچوں کی غلطی نہیں ہے جیسے کالے کرتوت یہاں کیے جا رہے ہیں ایک نہیں کئیوں کے ساتھ اگر اس طرح کے تعلقات نجائز بنائے جاتے ہیں اور یہ کالجز یونیورسٹریز میں اب عام ہے اسی وجہ سے تو ہماری سسائیٹی لیبرل سیکولر بنتی جا رہی ہے جو میوزک کے نشے میں دھت رہنا پسند کرتی ہے جو زنہ کناہ جیسے کاموں میں آسانی سے گھر جاتی ہے ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہی نہیں ہے حالانکہ اللہ پاک ان سب چیزوں سے منع بھی کرتے ہیں تقویٰ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہر برائی سے بچ کے اپنی زندگی کو گزارا جائے کیونکہ موجودہ وقت تو ہر سائٹ سے آزمائشوں کا ہی ہے خیر خواب غفلت میں سوئی ہوئی اس قوم نے اوہرال ان تمام معشرتی برائیوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور انہیں خود کریئٹ کیا ہے خود انہیں پیدا کیا ہے ورنہ سولہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں بروقت نکاح کر کے اس کے بعد دینی تعلیم پھر دنیاوی تعلیم یا جیسے بھی ایڈجسٹ کیا جائے عالی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اچھا انسان بنا جا سکتا ہے اولادوں کو اچھا انسان بنایا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگوں نے تو کمپیٹیشن کرنا ہے دوسرے کی بچی پڑ گئی عالی یونیورسٹیز میں عالی کالجز میں جاتے ہیں دوسروں کے بچے ہمارے بچے کیوں نہیں جاتے ہماری ناک کیوں نیچے رہ رہی ہے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنی اولادوں کے بروقت نکاح کروانے ہوں گے پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سب سے پہلے انہیں دین کے معاملے میں اچھا انسان بنانا ہے پھر دنیاوی تعلیم کی بھی کوششیں کی جائیں سیپرٹ نظام تعلیم کے لیے یونیورسٹیز کو کالجز کو ترچیح دی جائے تو ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے برحال رائے دیجئے گا خوصے کے تو آج کی ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور ایسی تمام ویڈیوز بروقت حاصل کرنے کے لیے لاس من سبسکرائب کر دیجئے گا